اسک مفتید دارک مسعود اللہ کی عادت نہیں ہے موجزے دکھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت کم موجزے دکھائیں ایسا نہیں ہے کہ مشرقین کا تو سوال ہوتا تھا یہ بھی کر دیں یہ بھی کر دیں تو نبی نے کہاتے تھے میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں کوئی خدا تھوڑی ہوں کہ یہ سب کچھ کر دوں تو چاند کے ڈوٹ کڑے بھی اللہ نے کی ہے نبی نے نہیں کی ہے نبی کا تو صرف ہاتھ استعمال ہوئے اس میں کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے میں اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے سمجھ میں آئے گی بات دیکھیں اللہ اگر اس طرح موجزے دکھانا شروع کرتے پھر تو ایمان بالغیب نہیں ہوگا نا پھر تو ساری دنیا ایمان لے آئے گی اللہ تو کہتے ہیں اس کائنات میں غور کر کے خدا تک پہنچو تو جو موجزے اللہ نے دکھا دی ہیں وہ کوئی کم ہے کیا ایک غیر مسلم کا ڈاکٹر محمود غازی صاحب ایک واقعہ سنائے کرتے تھے کہ ایک انگریز جو تھا نا وہ قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا تھا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا خدا سے کہ اللہ تو اگر باقی برحق ہے اسلام برحق ہے تو مجھے کوئی موجزہ دکھا دے کوئی چھت پھٹے اور کوئی فرشتہ اوپر سے نیچے اترے تو مجھے دکھا دے کوئی موجزہ اور میں ایمان لے آؤں گا بس تو ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا اس نے قرآن کھولا نا قرآن جیسے ہی کھولا تو آیت سامنے آئی سورہ عالی عمران کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ زمین اور آسمان کی پیدائش میں دن اور رات کی تبدیلی میں اقل مندوں کے لیے بڑے بڑے موجزے ہیں بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہتا ہے مجھے لگا یہ اللہ نے مجھے یہ دکھایا ہے یعنی اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ یہ موجزے نہیں ہیں زمین آسمان کا بننا یہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے یہ کیسے ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہے اتنی انرجی اس میں اور وہ تباہ ہو کے اتنے بڑے بڑے سورج چاند ستاروں میں ہمارے سورج زمین سے لاکھوں گناہ بڑھائے اسے کروڑوں گناہ بڑے سورج اس کائنات میں موجود ہیں اتنی بڑی کائنات اور اس میں اتنی انرجی اور یہ انسان کا بننا قرآن کہتا ہے تم ہم سے موجزے مانگتے ہو اپنے جسم میں غور کر لو تمہیں اپنی باڈی میں موجزے نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ آنکھ جو ہے ڈیجیٹل کیمرہ اس آنکھ کو دیکھ کے یہ میں نے خود سائنسدانوں سے سنائے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ انسانوں نے اجاد کی ہے جس سے ابھی میں بھی ویڈیو میں بن رہی ہے نا میری یہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے کہ انسانی آنکھ میں ویڈیو کیسے بنتی ہے اب آپ سوچئے جو کیمرہ کاپی کر کے بنائے وہ انسانوں نے آج بنایا ہے لاکھوں سال کے بعد وہ بھی خود سے نہیں بنا کسی نے بنایا ہے تو جو اوریجنل کیمرہ ہے جو ماں کے پیٹ میں روٹی اور پانی سے بنتا ہے ایک منی کے قطرے سے اللہ اس ڈیجیٹل کیمرے کو بناتے ہیں اور ماں روٹی کھاتی ہے اور دودھ پیتی ہے اور انڈے کھاتی ہے اس سے یہ ڈیجیٹل کیمرہ بنتا ہے ہمارے ماں کے پیٹ میں تو ماں کے پیٹ میں یہ کیمرہ اس سے بنتا ہے روٹی پانی سے اور نو مہینے میں بن کے تیار ہو کے باہر نکل آتا ہے اور خود سے دیکھتا ہے خود سے دیکھتا ہے یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو اس وقت میری ویڈیو بنا رہے ہیں یہ خود سے نہیں دیکھتا ہے یہ بے جان ہے اور یہ ہماری آنکھیں یہ خود سے دیکھ رہی ہیں یہ محسوس کر رہی ہیں ان کا دماغ سے کنیکشن ہے یہ بڑے بڑے موجزیں ہیں بھائی جس نے ایمان لانا ہوگا وہ انہی موجزوں کو دیکھ کر لے آئے گا قرآن کہہ رہا ہے جانوروں میں تمہارے لئے عبرت کا سامان ہے سوکھا چارہ کھلاتے ہو چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہو یہ موجزہ نہیں تو اور کیا ہے تو جس کی اقل پر پردے پڑ گئے ہونا اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے جہنم کے لئے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا ہے کیا مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جائیں گے جہنم میں یہ کون لوگ ہیں ان کے دل ہیں سمجھنے کی طاقت نہیں ہے ان میں آنکھیں ہیں مگر اندھے ہو گئے ہیں اللہ کی نشانی ہے نظر نہیں آتی ان کو دن رات دیکھ رہے ہیں مگر ان کو نظر ہی نہیں آ رہی ان کے کان ہیں لیکن اس میں سننے کی طاقت نہیں ہے بس ان کے کانوں کو موسیقی اچھے لگے گی گانے بجانے اچھے لگیں گے جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جب کوئی بیان کرے گا ان کو سنائی نہیں دے گی اور اللہ کہتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بتر ہیں جیسے جانور بس ایک ہی ٹریک پر چلتا رہتا ہے ہلتا نہیں ہے ادھر ادھر تو کچھ انسان بھی دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں خدا کے وجود کے بارے میں غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تو اللہ آج بھی اپنی خدرت کے موجزے دکھاتا ہے خود چاند کا وجود ایک موجزہ ہے کیسی منزلیں تیہ کر دی ہیں اس کی لاکھوں سال سے چاند اسی طرح انسان کے خدمت کر رہا ہے قرآن کیا کہتا ہے سورہ یاسین میں زمین بھی ایک نشانی ہے موجزہ ہے ہم کیسے پانی برسا کے اس میں سے تناور درخ پیدا کر دیتے ہیں اور اس درخ میں پھر پھل پیدا ہوتا ہے پھر اس پھل کے اندر وہی بیج ہوتا ہے جو آپ نے زمین میں ڈالا تھا یہ پروسس چلتا آ رہی ہے یہ سائیکل کیسے وجود میں آ گیا پھر حتی آدک العرجون القدیم اللہ کہتے ہیں خجور کی خوش ٹہنی کی طرح چاند سمٹ کے جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے یعنی اس میں جو سورج کی روشنی پڑتی ہے پھر پھیلتا ہے چودویں کا چاند بن جاتا ہے لَا شَمْسُ يَمْبَغِي لَهَا اَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَرَا لَيْلُ سَابِقُ الْنَهَرَ نہ چاند کی یہ مجال ہے کہ سورج سے ٹکرائے نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے کُلُن فی فَلَقِينَ اسْبَحُونَ یہ تمام اجرام ایک مخصوص دائرے میں تیر رہے ہیں جس دائرے میں اللہ نے ان کو دھکیل دیا اس سے ہٹتے نہیں ہیں اپنے ٹریک سے یہ پورا نظام ایک مربوط نظام ایک منیجمنٹ ہے یہ خود بخود نہیں ہو سکتا تو یہ اللہ کے موجزے ہی ہیں اب کوئی یہ کہہ کہ مجھے یہ دکھاؤ کہ یہاں سے یہ الٹا ہو جائے یا یوں سیدھا ہو جائے تو یہ بے وخوف لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں تو مشرقین یہ کہا کرتے تھے اللہ نے کچھ موجزے دکھا دیا ان کو اور دکھائے بھی اس لیے کہ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو نبی کی نبوت کو علا وجہ البصیرہ علا وجہ کمال لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا اس لیے اللہ نے دکھا دیا وہ اور چند دکھائے وہ بھی اتنے نہیں دکھائے جو مشرقین مانگتے تھے اللہ نے کہا خود نشانیوں میں غور کرو کچھ دکھا بھی دیا ان کو تو یہ اللہ کی عادت ہے اب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو اب موجزے ظاہر ہو رہے ہیں لیکن یہ موجزے ظاہر ہو رہے ہیں جو ہمارے سامنے یہ بھی اللہ کے موجزے ہیں جو صدیوں سے چلے آتے ہیں اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کیوں نہیں دکھاتا ایک دفعہ بھی نہیں دکھاتا تو یہ مشاہدے کے خلاف بات ہے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے کرامتیں دیکھی ہیں آج بھی ہوتی ہیں میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناکھ سے سنگی ہے میڈیکلی یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ایک بندہ شہید ہو اور اس کے خون میں خوشبو آنا شروع ہو جائے میں یہ نہیں کہتا جو بھی شہید ہوتا ہے اس کے خون میں خوشبو آتی ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے بعض ایسے لوگوں کو جنہوں نے حق کی خاطر جان دی اور ان کے خون سے خوشبو پھوٹی ہے یہ میں نے اپنی ناکھ سے سنگی ہے اور میرے دوست احباب نے بھی بہت سنگی ہے تو تواتر کے ساتھ ہے تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا کتنے بڑے بزرگ ہیں ان کی قبر سے کئی دنوں تک خوشبو آتی رہی ہے اور عبد المجید جو غفور تھے یہاں ادھر ناغن چرنگی پہ مزد ہے بڑے بزرگ تھے اور بڑے اچھے خطیب تھے ان کے جب شہادت ہوئی ہے تو ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی ہے کئی دنوں تک یہاں کئی لڑکوں نے جا کے سنگی یہ خوشبو تو ابھی بھی ایسی کرامتیں ہوتی ہیں لیکن اس کرامت پر مدار نہیں ہے دین کا دین جو ہے اس کا مدار ہے اللہ نے جو بتایا کہ یہ جو نشانی ہے سورج کے نکلنا سورج کا غروب ہونا سوکھے چارے سے دودھ بننا اور انسان کے ماں کے پیٹ میں نو مہینے میں ایسا بچہ بن کے تیار ہو جانا یہ بہت بڑی بڑی نشانی ہے جس نے ایمان لانا ہوگا ان نشانیوں کو دیکھ کے ایمان لے آئے گا اس کو کسی شہید کے خون کی خوشبو کی ضرورت نہیں ہے اور جو نئی لانا ہوگا وہ شہدہ کے خون کی خوشبو سونگے بھی نہیں لے کر آئے گا عبد المجید ندیم غفور نام تھا غالبا ان کا شاید نام میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کیونکہ بہت پرانا واقعہ ہے تقریبا دس بارہ سال تو ہو گئے میری بھی ان سے سلام دعا تھی تو جب ان کی شہادت ہوئی ہے عبد المجید ندیم غفور تو شاید پورا نام یہ تھا ہو سکتا ہے نام لینے میں مجھ سے غلطی ہو رہی میری بھی ان سے دو تین ملاقات تھی تھی بڑے نیک بزرگ تھے نیک آدمی تھے تو شہید کر دیا تھا ان کو تو یہاں ناغن چورنگی پہ مزد ہے اور وہیں ان کی قبر بھی ہے کئی دن تک قبر سے خوشبو آئی ہے ہمارے کئی لوگوں نے جا کے سنگی ہے تو ہم نے خود بھائی شہدہ کے خون کی خوشبو سنگی ہے تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں باقی اللہ ہر ایک کو نہیں دکھاتا ہر چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غور کرو میری آیات میں میری نشانیوں میں تمہیں بہت کچھ نظر آئے گا